موسیقی 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 ہر تھانے میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام کو یقینی بنایا جائے اسلام آباد پولیس کی ضروریات اور مطلوبہ افرادی اور وعامالی وسائل کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں شہریوں کی سہولیات کے زمن میں کسی قسم کی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ ہر تھانے میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے قیام کو یقینی بنایا جائے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سکیٹی جنرل اقوام متعدہ انتھینیو گوتریس نے لاہور میں لامز یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر بھی ملکوں میں مساوات نہیں ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے صرف پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے افراد اور ملکوں میں مساوات قائم کرنا آسان نہیں بلکہ طویل عمل ہے انتھینیو گوتریس نے کہا کہ اداروں کے درمیان مقالمے کا ہونا ضروری ہے آزادی رائے، خوراک، رہائش اور سیاسی حقوق بھی انسانی حقوق کا حصہ ہیں میں نے اپنے دورے میں کشمیر کی بات بھی کی ہے بنیادی انسانی حقوق کا ہر جگہ اعترام ہونا چاہیے انتھینیو گوتریس کا کہنا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ محولیاتی آلودگی ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے پلاسٹک بیکز زمین کی زرخیزی میں کمی اور سمندری آلودگی کا باعث ہے ایک دفعہ استعمال ہونے والے پلاسٹک پروڈکٹس پر پابندی کے لیے کام کر رہے ہیں پلاسٹمات جنگ کوشک کی免ے مجھے کام کرنے ہی رہے ہیں cہو ؛ کرنے تھے کینے ہی نہیں جاتے میرک jóvenes ہوا ?! بہت حدą کہ nawet idag... ... trabajo کوتaler کی ضرورت ملerei ہے ... ... ... ... ... ... ... ... کیا بنامارک انسانی حقوق کا اعترام ہونا چاہیے انتینیو گوتریز کہتے ہیں کہ صرف پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہونا عدم مساوات کی مثال ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور میں ذرائع ابلاغیامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان سیاسی ہرہ پھیری نہیں سیکھے لوگ صحیح اور نیک مشورے کو مخالفت کے زمرے میں پیش کر دیتے ہیں چودری شجاعت حسین نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ چاپلوسوں اور چگل خوروں سے دور رہیں اور اردگرد منافقین کی نشاندہ ہی کریں اور نزدیک نہ آنے دیں اپنے اندر خود پسندی نہ آنے دیں انہوں نے ماضی میں نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جبکہ نواز شریف نے اس کے برعکس کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کی چاپلوسی کرنے والے آج بھی اقتدار میں شامل ہیں چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ پرویز مشورہ کو بھی مشورہ دیا تھا کہ طالبان کا لفظ مدرسے کے طالب علم سے جھوڑ کر استعمال نہ کریں سب سے کہوں گا کہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر صرف اور صرف ملک اور قوم کی خاطر سوچیں گے تو کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مشکل وقت سے نکالا اور مجھے صحتیاب کیا پاکستان نے رتو میزال کا کامیاب تجربہ کر لیا میزال زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامائی اس پی آر کے مطابق رتو چھے سو کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے میزال میں جدید ترین گائیڈنس اور نیو گیشن سسٹم نصف ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میزال حدف کو سو فیصد نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے میزال رد ٹو جنگی تیارے سے فائر کیا گیا کروز میزال نے زمین پر حدف کو نشانہ بنایا ڈی جی ایس پی ڈی لیفٹن این جنرل ندین زکی نے میزال تجربہ دیکھا اور سائنس دانوں انجینئرز کی کاوشوں کو سرہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے بڑا قدم ہے صدر مملکت وزیر آزم چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی نے مبارک بات دی پاکستان نے کروز میزائل راڈ ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ راڈ ٹو زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو سو فیصد نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تفصیلات کے مطابق اغوان مہاجرین کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس کے دوسرے روز وزیر خارج اور شاہ محمود قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اغوانستان جغرافیائی لحا سے جڑے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے مشترکہ طور پر خطے کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے مہاجرین کی مذبانی میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کا کردار اہم ہے مستقبل کے لیے پارٹنرشپ بنانے کی ضرورت ہے ورمانے کی مجھ سے جوہاں 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 ایک ایک دارہ اور نگل میرے بھی کام کے لئے پاکستان او جوہاں او جوہاں روز شرکتے ہیں جوہاں کرتے ہیں مجھے کیا سب کیا رہیت ایک مجھے کی ویدئے ہیں اور اگرمی بیتے ہیں اگرمی بیٹھا ہے اور بلوشستان کے پاظر پاکرن خواہ کیا 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 رہا آمد ان کیا 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 آمد سکتا کے برای مجھے کوڑی صورہ اور قیمت اور امروشتظری قریب طرق تھی کیا سکتاہ ہے جب اور پارے کے بارے سکتاہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس سال افغان مہاجرین کی مزبانی کی ہے مہاجرین سے صحت اور تعلیم میں دوہرہ میار روانہ ہی رکھا جا رہا مہاجرین کو پورے ملک میں آنے جانے کی ازادی ہے وزیر ایخار جو کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں اتفاق ہوا کہ مہاجرین کی واپسی ڈیل کا حصہ ہونی چاہیے مہاجرین کے لیے غیر روایتی ڈونرز کے طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے سپریم کورٹ نے کراچی میں تجابوزات سے متعلق کیس پر عبوری تحریری حکم نامہ جواری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ کراچی میں غیر قانونی امارتوں کی بھرمار ہے اور اس کی ذمہ دار سین برڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے ایس بی سی ای افسران نے ذاتی مفات کے لیے شہر کو دباہ کر دیا شہر میں ہزاروں غیر قانونی امارتیں تعمیر کر دی گئیں اور افسران رشوت وصول کرتے رہے پولس اور دیگر اداروں نے بھی غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ پرہام کیا ڈی جی ایس بی سی اے بزاہر صرف اپنے ماتحت افسران کے لیے ربر اسٹیمپ ہیں وہ اپنی مرضی سے غیر قانونی تعمیرات روگ بھی نہیں سکتا سپرین کورٹ نے حکم دیا کہ گزشتہ دس پرسوں کے دوران شہر میں بننے والی دو سے زائد منزل امارتوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات پیش کی جائیں اس کے علاوہ بلڈنگز کے مالکان کے نام اور ایڈریس بھی دیے جائیں دوسری جانب کراچی سرکولر ریلوے کیس کے حوالے سے سپرین کورٹ نے کڈنی ہل اور ہلپارک کی زمین سے تجاوزات کے فوری خاتمے علا دین پارک سے متصل رہائشی سکیم کی زمین فوری قبضے میں لینے ارازی کی بلڈر کو الورٹمنٹ منسوخ کرنے اور وہاں تعمیرات مندم کرنے کی ہداہت کر دی سپریم کورٹ نے کراچی میں دو سے زائد منزلہ امارتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا عدالت عزمہ نے علا دین پارک سے متصل رہائشی سکیم کی زمین فوری قبضے میں لینے کا حکم بھی دے دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی میں زیر تربیت اسسٹنٹ کمیشنر سے ملاقات کے دوران مراد علی شاہ نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ پورے ملک میں قتل و غارت ہو رہی تھی ہر طرف افرہ تفریب، بم دھما کے ٹارگٹ کلنگ اور اقبا کے واقعات جاری تھے پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹارگٹٹ آپریشن شروع کیا جائے پاک پوش نے ضرب عزب آپریشن شروع کیا پاکستان کی عوام کی مدد سے دہشتگردوں کے خلاف جنگ دڑی اور ان کو ختم کیا آج پورا ملک خاص طور پر سندھ پورا من ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ ساٹھ فیصد گیس پیدا کرتا ہے تھر میں اٹھاسی بلین ٹن کے کوئلے کے زخائر ہیں تھر کے کوئلے پر سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھوٹو نے کام شروع کیا بینظیر بھوٹو نے ہانگ کانگ کی کمپنی سے محایدہ کیا تاکہ مائننگ کر کے پاور پلانٹ لگا سکیں ان کے بعد والی حکومت نے وہ محایدہ ختم کر دیا اور ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو گیا سندھ حکومت نے پبلک پرائویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھر میں مائننگ کی اور سی پیک کے تحت چھ سو ساٹھ میگا وارڈ کا پاور پلانٹ لگایا یہ ملکی سب سے بڑی پبلک پرائویٹ پارٹنرشپ ہے وزیر آلہ سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہوا سے پچاس ازار میگا وارڈ بجلی بنائی جوا سکتی ہے اس وقت ہم گیارہ سو میگا وارڈ وینڈ انرجی کی پیداوار کر رہے ہیں سبائی حکومت نے اپنے وسائل سے دریائے سندھ پر دو پل بنائے ہیں وزیر آلہ سندھ نے کہا کہ جب فاکس سندھ کو جنہ اسپطال نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایچ منتقل ہوئے تو ان کا مجموعی بجٹ ستر کروڑ روپے تھا اور ہمارا بجٹ ان اسپطالوں کے لیے تیرہ عرب روپے ہے سندھ سے کوئی دہشتگر نہیں نکلا بلکہ یہاں لائے جاتے ہیں مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبہ سندھ ساٹھ فیصد گیس پیدا کرتا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان